موسیقی ان کے علاقے میں شادی کی تقریب میں امیر بلاش ٹیپو ترکاں والا پر قاتلانہ حملہ فائرنگ سے زخمی امیر بلاش ٹیپو کا جناح ہسپتال میں جانبک ہو گئے امیر بلاش کے سیکیورٹی گارڈ کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور موقع پر حلاق فائرنگ سے عثمان اکبر اور پردین بٹ زخمی جناح ہسپتال منتقل پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا حملہ آور کی جیب سے گولیوں سے بھرا میگزین اور دولہا کو دینے کے لیے لفافے سے دو ہزار روپے سلامی برامت لیگی راہنمات آر تارٹ سہیل شوکت بٹ کی جناح ہسپتال آمد دی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزمی پولیس کی بھاری نفری کے حملہ ہسپتال پہنچے امیر بلاش کی لاش مردہ خان نے منتقل تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں اتحاد کا فیصلہ تبدیل پنجاب اور وفاق میں الڈبلی ایم کے بجائے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کھنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے ازاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی اجازت دے دی پی ٹی آئی ازاد ارکین کو اپنی دستاویز الیکشن کمیشن میں جل جمع کروانے کی ہدایات پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ ازاد ارکین آج سے شمولیاتی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے اور میں اسے کوئی سبب نہیں سیکھا اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے اس میں پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش تھی پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش تھی یہ پروپوگینڈا جو کیا جا رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے اور یہ بقاعدہ طور پر اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس سازش کو ہم پہلے دیکھتے ہیں افسوس آنے ہاں نو مائی سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا گیا ملک دشمن مہم روکنے کا نام نہیں لے رہی تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ وہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتی مسلم نے اگنون کے راہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے کمیشنر راول پنڈی کا الیکشن پر اس سے کوئی تعلق نہیں اتا تارڈ بولے ہمیں الزام لگانے والوں کو جواب دینا آتا ہے سوشل میڈیا کو جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا کمیشنر صاحب کو آٹھ دن بعد بیداری نصیب ہوئی مسلم لیگ نون کو ایک اور وکٹ ملگی بلوچستان سے نوم منتخب رکن آسیم گیلو مسلم لیگ نون میں شامل مورڈن ٹاؤن میں نامزد وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لڑائی نفرت اور انتقام کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوگا ریاست کو خطرات پر بچانے کے لیے سب کا اتحادی مسائل کا حل ہے جماعت اسلامی کا انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان شفاف الیکشن کے لیے سیاسی جماعتیں ایک بینچ پر آ جائیں جالی نتائش کے نتیجے میں جاننے والی حکومت کبھی نہیں چلتی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی منصورہ میں پریس کونفنس کہا کہ حکومت اسی کو ملنی چاہیے جسے عوام نے منڈٹ دیا جمہوریت آٹھ فروری کے الیکشن میں زمین بوس ہوگی اگر دھاندلی کرنی تھی تو الیکشن پر پچاس سرب روپے کیوں خرچ کیا گئے انتخابات میں مایوس کن کارکردگی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل کا اسطیفہ منظور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں وارڈ کی سطح تک تنظیم سازی مکمل کرنے کا فیصلہ سیکٹری جنرل پیپلز پارٹی تاج حیدر کہتے ہیں کہ پنجاب میں فیلے مرحلے میں زلہ سے نیچی سطح تک تنظیم نو ہوگی اسلم گل رضا کرانہ طور پر مصطافی ہوئے تھے پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اب بیپلز پارٹی لاہور کا صدر گور ہوگا جماعت اسلامی کی قیادت کا پی ٹی آئی سے رابطوں کا معاملہ نائب امیر لیاقت بلوش نے مرکزی مجلس شورہ میں تفصیلی ریپورٹ پیش کر دی گزشتہ روز اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفت نے ملاقات کی دونوں پارٹیوں نے دھاندی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا سوبے میں قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پی ایس ایل کے سیکیورٹی پلین پر ایک سو فیصد عمل درامت کیا جائے نگرہ وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیرس ادارت سوبائی کبینہ کا اجلاس سوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائسہ لیا سوبائی کبینہ کے انتالیس میں اجلاس کے فیصلوں کی توسیق کی گئی پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس رولز کی منظوری وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نقوی سے سابق کرکٹر جعوید میاداد کی ملاقات کرکٹ کے فروغ اور بہتری کے اقترامات کے حوالے سے تبادلہ خیال جعوید میاداد نے چیئرمن پی سی بی مین منتخب ہونے پر موسیٰ نقوی کو مبارک بات دی نگرام حزیرعالہ کی چیئرمن پی آئی سی بورڈ ڈاکٹر فرقد عالمگیر کی رہائش کا آمد موسیٰ نقوی کا ڈاکٹر فرقد عالمگیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار موسیٰ نقوی نے مرہومہ کے سالے سواب کے لیے فاتح خوانی اور سوگوار خاندان کے لیے سپرو جمیل کی دعا کی سبائی وزراء، ایس ایم تنویر، آمیر میر، اسفر علی ناصر اور دیگر ہم راتے صدر مسلم لیگ نون لہور سیفل ملوک خوکھر کی حلقہ این نے ایک سو چھبیس بھل بہار قانونی آمد سینئر راہنما راجہ جوائید اشرف ملک سمیت دیگر نے استقبال کیا سیفل ملوک خوکھر نے کامیاب کروانے پر عوام کا شکریہ دا کیا بولے وفاق میں ہماری حکومت بنے گی اور پنجاب میں بھی ہم ہی حکومت بنائیں گے نمونیا سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا چہو بیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیا تیرہ بچوں کی جان لے گیا لہور میں ایک بچہ جانبک پنجاب میں نمونیا کے مزید چھہ سو بائس کیس ریپورٹ جانبک بچوں کی مجموعی تعداد تین سو بانوے تک پہنچ گئی گیس کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے تاؤنشپ میں سارفین سرافہ اتجاج کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا تو دوسری طرف اضافی بل بھیج دیئے بھاری بھرکم بل کیسے ادا کریں؟ کرزے لے کر بل جمع کرانے پر مجبور ہے پنجاب گروپ آف کالوجیز کے انٹری ٹیسٹ کے ادارے سٹیپ پری کے زیرے تمام سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کا انقاض ایک سو سے زائد شہروں میں ٹیسٹ کی ایک سو دس سے زائد برانچیز میں ٹیسٹ کروا دیا گیا ٹیسٹ کے تین ہزار ٹاگ سکورز کو انٹری ٹیسٹ کی فری تیاری کروائی جائے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے پولس ملازمین کے ہیلت فیلت فیر کے لیے اقتماع مختلف اصلاح میں پولس ملازمین کے طبی اخراجات کے لیے مزید ساڑھے آٹھ لاکھ روپے جاری لہو ٹیفک پولس کے محمد انصر فاروق کو علاج کے لیے تین لاکھ پچاس سزار روپے ملے اے ایس آئی زلفکار علی کو علاج کے لیے دو لاکھ روپے دیئے گئے سی ٹیو لہوار ہمارا ہتر کا بہترین کار کردگی دکھانے والے افسران کے لیے بڑا ایمان انعام ایمانداری سے کام کرنے والے ٹیفک وارڈنز کو ایک سو موٹر سائیکلیں دے دی مزید چھہسو چوہتر موٹر سائیکلیں آئندہ ہفتے دی جائیں گی ہمارا ہتر کا ہر گاڑی کا پوٹر ہیڈ لائٹس اور انڈیکیٹر درست کروانے کا حکم اور لیجنڈری اداکار آغا تالش کو مداہوں سے بچھڑے چھبیس برس پیت گئے آغا تالش نے پانس سو سے زائد اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں اداکاری کی فلمی خدمات پر انہیں تمگاب رائحوس نے کارکردگی اور نگار اوارڈ سمیت دیگر کئی اعزازات سے نوازہ کیا